السلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا مزوان گلزار احمد گناہی یہ چھوٹے بچے کا جو نام ہے وہ ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ سمجھئے کہ ایک کم سن ہنر باز ہے اور یہ ایسا ہنر جانتا ہے کہ آپ بھی دنگ ہو کے رہ جاؤ گے اور ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ پھر بعد میں آپ کو وہ ہنر بھی دکھائیں گے کہ جو ہنر آپ دیکھو گے اور پھر آپ کی آنکھیں دیکھتے ہی رہ جائے گی کہ کس طرح کا ہنر اس چھوٹے کم سن بچے میں ہیں اور سب سے پہلے ہم میں ان سے نام جاننے کی کوشش کروں گا بیٹا اپنا نام بتائیے میرا نام احمد علی ہے میں سمین اگر میں رہتا ہوں میرے پاپا کا نام احفاق احمد ملک ہے اور میرے ماما کا نام طباسم جبرین ملک ہے اور میری کھالا کا نام سفینہ جان ہے اور میری دوسری کھالا کا نام رومی جان ہے رومی جان کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ میں کیجی ریڈ میں پڑھتا کیجی ریڈ میں سکول کا نام پتا ہے سکول کا نام کشمیر والی کشمیر والی کیا ایج ہے آپ سکس ہیئرز اوڈ کس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں میں میں فرسٹ آپ فرسٹ میں پڑھتے ہیں جی جی فرسٹ میں ٹھیک ٹھیک تو کیا آپ جانتے ہو کون کونسی گیم آپ کو پسند ہے بہت ساری ماشلارٹ فوٹبال ٹائکانڈو سٹک فائٹ سورڈ فائٹ بہت ساری ہیں ابھی کس گیم میں آپ زیادہ سٹرانگ ہو ابھی میں فائٹ میں زیادہ سٹرانگ ہوں فائٹ میں اور سٹک فائٹ میں تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ دکھانا چاہیں گے جو سٹک فائٹ آپ کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے دکھائیں گے آپ ریڈی ہے ٹھیک ہے چلو آپ نے دیکھا یہ کمسن ہنرباز ہم اس کو کمسن ہنرباز ہی کہیں گے آپ نے دیکھا کس طرح اس نے ایک باری بہت باری ہے یہ اور لگ بگ آدھا کیجی اس کا وزن ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اس کو گھمایا ہے تو یہ بیٹا آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں کسی جگہ پہ حصہ لیا ہے کہیں پہ کھیلا ہے ہاں میں نے بہت جگہ اس کا کھیلا ہے مرحلہ پہلے مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا تو میں پہلے سکھا تھا لیکن کوئی مجھے سکھاتا ہی نہیں تھا اب میں نے پریکٹس کی تو پھر میں سنچا میں ایسے کروں گا پھر ایسے میں ایک بار کیا تو تب نہیں ہوا پھر دوسرے بار کیا تھوڑا سا ہوا پھر دوسرے بار روز روز کیا تب اس کی سپیر بڑھ گئی تب انہیں کھوڑا یہ تو بڑی احیرانگی کی بات ہو گئی کہ آپ نے دیکھا میں نے کہی سے سیکھا نہیں ہے تو کیسے آپ کی دماغ میں یہ جو سٹک گیم ہے یہ آگئی جب وہ گماتے تھے کہاں پہ گماتے تھے آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ دیکھا ہے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے لیکن ٹی وی ہر جگہ سلو نہیں چلاتے تھے بہت تیز چلاتے تھے مجھے سکھاتے بھی نہیں تھے اب پھر میں نے سنچا کہ میں ایسے کروں گا تو مجھے وہ آ گیا تو یہ کیا ہوا میں نے اس کا بہت جگہ پاسپیٹ کیا ہیسٹک فائٹ میں بھی اور فائٹ میں کہاں پہ کیا ہے جمو ہریانہ ڈیلی اور بہت جگہ کچھ نام حاصل کیا ہاں گولڈ میرے گولڈ میرے وہ کہاں پہ کیا آپ وہ ہر جگہ اور میں مزیہ پردیش بھی گیا تھا وہاں تو اس سٹک کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں اور سٹک فائٹ بھی ایک ہوتی ہے آپ تھوڑا سا اکیلے میں دکھا سکتے ہو کس طرح وہ فائٹ ہو کوئی آئے گا نہیں نہیں کوئی آئے گا اگر آئے گا تو کس طرح آپ سٹک گھواؤگے فائٹ کے حوالے سے ذرا دکھاؤ اگر کوئی ہوگا میں ایسے آپ کو رکھوں گا نہیں نہیں آپ جیسے آپ کے پاس سٹک لے آپ ایسے رکھیں آپ ایسے میری سٹک کرو ایسے پھر آپ میں اپنی سٹک واپس اٹھاؤں گا اور پھر یہاں رکھوں گا نہیں نہیں میں ایسے رکھوں گا اور پھر اسے اوپر ٹون کر کے ایسے مار ہوگی بہت بہت اچھا بہت اچھا اچھا پڑائی میں آپ کتنا تیز ہو جیسے آپ گیمز میں آپ بڑے تیز ہو پڑائی میں بھی بہت تیز ہو پڑائی میں بھی بہت تیز ہو پڑائی میں آپ سب سے زیادہ کیا سنانا چاہوں گے ہمارے ناظرین کوئی پڑائی میں آپ کو یاد ہے یا کچھ جنگل بیل جنگل بیل جنگل all the way all we find it is to rise in one house open sleigh بہت خوب بہت خوب اچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو زندگی میں سائنٹسٹ کیا ایجاد کرنا چاہتے آپ مطلب میں کچھ بنانا چاہتا ہوں میں بڑے سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں بڑے سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں تو گیمز میں آپ کس میں زیادہ دلچسپ ہی دیتے ہو کیونکہ آپ گیمز میں بھی سٹار بنیں مارشل آٹ احمد علیہ اور کیا کیا آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور کیا کیا آپ آٹ سارا بنانا اچھا بہت سارا بنانا احمد علیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے ہم پھر کبھی ملاقات کریں گے کیونکہ پوری ٹیم لے کے آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے جو آپ کو دیکھنے والے ہیں ان سے کچھ کہنا چاہو گی سپورٹس میں پارٹ لینا چاہیے سپورٹس ہاں زیادہ بتا سارا جیسے کہ میں سپورٹس میں پارٹس بھی لیتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں بہت مطلب میں بہت سٹرونگ ہوں پڑھائی میں بھی سپورٹس میں بھی تو یہ آپ کی مسیج ہے دوسرے لڑکوں کے لئے ہاں ان کے لئے اور کیا کہنا چاہو گا اور مطلب میں ہر کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں اور ان سے دوستی کرتا ہوں اور ان سے دوستی کرتا ہوں بہت اچھا لگا آپ سے ملکے احمد علی یہ ہے احمد علی ایک کمسن ہنربازی ہم نے ابھی بات کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹس اور پڑھائی میں بچوں کو دلچسپی لینے چاہیے کیونکہ ان سے کیا ہے ایک سبائی چارہ بڑھتا ہے دوسرا جو ہنر ہوتا جو اندر کا ہنر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے آپ نے دیکھے اس بچے کے جو یہ ایک سمجھے کہ جو اس کے اندر ہنر ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ باہر آ رہا ہے اور ہمیں چاہیے اس طرح کے بچوں کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ بچے جو ہے کل اپنے ماں باپ کا اپنے علاقے کا اور ساتھی کشمیر کا نام روشن کر سکتے ہیں اور سب کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالنی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں میں جیدہ دلچسپی لے اور ہماری بھی یہی دعا رہے گی کہ یہ احمد علی جو بچہ ہے جو کمسن بچہ ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جو رشتدار ہے یا جو اپنا علاقہ ہے جو مکشمیر ہے اس کا نام روشن کرے یہ ایک بہت بڑا سٹار بنے اور جو اس کی دل کی خواہش ہے کہ یہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے اور ہم دعا کریں گے کہ یہ سائنٹسٹ بنے احمد علی اور ہمیں بہت اچھا لگا ان سے مل کے اور ناظرین اب آپ پہ منصر ہے آپ کو کیسا لگا تو آپ ہماری چنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو اپنے کمیٹس میں یاد کیجئے گا اور اس کو اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اگلے پروگرام تک کیلئے اپنے میزبان گلزار احمد گناہی کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ